اسلام علیکم دوستو مسجد حسین بن علی رضی اللہ عنہ بستی لال شک سور کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مسجد ڈاٹ کسور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جید علماء کرام سپیشلی ڈاکٹر شرافت علی صاحب اور علماء ابتسام علی زہیر صاحب کے دروز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں لائک کرنے سے آپ کا تو کچھ خرچ نہیں ہوگا لیکن ہماری حوصلہ فضائی ہے میرے بھائیوں چیرے کے اوپر جتنے پرابلم ہیں چاہے اکنی ہیں چاہے پمپل ہیں چاہے بلیک سرکل ہیں چاہے بلیک سپوٹ ہیں یہ جو ہماری بہنوں کے چیروں کے اوپر اتنے دانے بن جاتے ہیں سیاہیاں بن جاتی ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کے لیے کوئی کریم نہیں چاہیے الحمدللہ سم الحمدللہ بے شمار بہنیں اپنے چہرے کو بغیر کسی کریم کے بغیر کسی دوائی کے سو فیصد صاف سترہ کر سکتی ہیں صرف سجدہ لمبا کرو صرف سجدہ لمبا کرو میرے بھائیوں جب سجدہ کرو گے سارا خون کہاں آئے گا چہرے پہ خون کا کام انرجی پروائیڈ کرنا جب سجدہ کرو گے وہ چہرے پہ آئے گا وہ چہرے کے جتنی گندگیاں ہیں اس کو اپنے اندر ابزورب کرے گا اور وہاں سے نکال دے گا پہلے نمبر پہ سجدہ کرو اور دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں اپنا تھوک اپنے چہرے کے اوپر لگاؤ اپنے دانوں کے اوپر لگاؤ ان ایکڈی کے اوپر لگاؤ بلیک سرکل کے اوپر لگاؤ بلیک سپورٹ کے اوپر لگاؤ میرے بھائیوں چہرے کے جتنے داگ دبے ہیں اپنا تھوک لگاؤ اور جب بھی تھوک لگانا ہے اس کے ساتھ صورت فاتحہ پڑو میرے بھائیوں یہ جو میرا چینل ہے ڈاکٹر محمد شرافت علی وہاں پہ میں نے جگر کی جتنی پرابلم ہے اس کے بارے میں ایک پورا لیکچر دیا ہوا ہے اس کو سنو اس میں آپ کو پورا علاج مل جائے گا ٹانسلز میرے بھائیوں یہ جو ٹانسلائٹس ہوتا ہے بہترین علاج ہے صرف حلدی لگاؤ کبھی اپنے بچوں کے پریشن نہ کراؤ واللہ پندرہ پندرہ سال پرانے بچے جن کے ٹانسلز اتنے بڑے ہوئے گلا بند تھا صرف حلدی لگائی پانچ سے دس دن صبح دوپہر شام یہ جو دیسی ٹرمریک ہے حلدی پودر ہے انگلی کو پانی سے گیلا کرو حلدی کے اندر لگاؤ اور پورے گلے میں حلدی لگاؤ صبح بھی دوپہر بھی شام بھی زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس دن کے اندر پرانے سے پرانا ٹانسلائٹس سو فیصر ٹھیک ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ جو ہمارے بدن میں گلٹیاں بنتی ہیں سب سے پہلے اس سبب کو دور کرو جس کی وجہ سے گلٹیاں بنتی ہیں اور گلٹیاں بنتی ہیں میرے بھائیوں خون کے گاڑا ہونے کے پیچھے اور اس کے لیے میں نے آپ کو پانچ چیزیں بتائی ہیں مٹی کے برطن لاؤ سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ چینی کی جگہ گھڑ پتھر والا نمک اس سے گلٹیاں رک جائیں گی اور جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں اس کے لیے بہترین چار دوائیاں استعمال کرو پہلی دوائی سو گرام کلونجی اور سو گرام میتھی دانا لو دونوں کو برابر مقدار میں میرے بھائیوں تھوڑا سا کوٹ لو ایک چمچ مٹی کے گلاس میں بھگو دو یہ کلونجی اور میتھی دانا سو بیماریوں سے زیادہ کا علاج ہے کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے اور الحمدللہ یہ میں اپنے ہر مریض کو دیتا ہوں میرے بھائیوں یہ جو گلٹیاں ہیں اس کا بہترین علاج ہے کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پیو دوسرے نمبر پہ چار چیزیں لو ادرک لیسن پدینہ انار دانا یہ بہترین چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ کو بھی ساف کریں گی آپ کے خون کو بھی پتہ کریں گی اور آپ کے جسم سے کتنے ٹاکسن کو نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی یہ چٹنی بناو برابر مقدار میں ادرک لیسن پدینہ انار دانا اس کو برابر مقدار میں اور حسب زیکہ سبز مرچ ملا کے اس کی چٹنی بناو اور یہ چٹنی صبح اور دوپہر ہر کھانے کے ساتھ ایک چمچ کھاؤ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں دوپہر میں تین دن جوس پیو ایک دن لوکی کا رس پیو اور اس لیے سے پینا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون جی تھی قدو تھا میرے بھائیوں یہ قدو آپ کے جسم کے اندر جتنی ایسی لٹی ہے یہ الکلائن پروپٹی رکھتا ہے آپ کے ایسیڈ کے ساتھ مل کے اس کو نیوٹرل کرے گا ایک دن لوکی کا رس پیو ایک دن کھیرہ اور پائن ایپل کا رس پیو ایک دن سیب اور چکندر کا رس پیو یہ آپ کے خون کو ساب بھی کریں گے آپ کے خون کو پتلا بھی کریں گے اور جو گلٹیاں بن چکی ہیں میرے بھائیوں اس کو ڈیزول بھی کریں گے اور چوتھے نمبر پہ دودھ میں برابر مقدار میں حلدی اور دال چینی لو ایک چائے کا چمچ دودھ کے اندر ڈالو اس کو اچھی طرح پکاؤ ایک گلاس جب پونا رہ جائے اس کو اتارو اس میں شہد یا گھڑ ملاؤ رات سونے سے پہلے وہ پیو میرے بھائیوں الرجی کوئی بیماری